سائٹ ایڈوٹرز جو ہے وہ کوئی بھی کوڈ سے ایڈ کر سکتے ہیں، یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں، پاسپورٹ ریسیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں این کو جو ہے انہیں وہ ایڈ ہوںگے buy new user اور پاسپورٹ سے اسے ریسیٹ کرنا ہے سائٹ ایڈنسٹیشن جائیں گے، اس کے بعد وہ یوزر کا آنت س Region selیک کریں گے اور اگر آپ کو کسی یوزر کا پاسپورٹ ریسیٹ کرنا ہے، تو تو ہم نویات سٹ کو شر趕 ممت Hidden Sorenhaler اگر کوئی یوزر میں سرچ کروں 34 تو اگر اس نمبر کا کوئی یوزر ہے جس میں 34 آ رہا ہے تو اس وقت دیکھیں دو آ گئے کہ ایک 134 اور ایک 34 تو اگر میں چاہتا ہوں اس یوزر کا پاسفورڈ ریسیٹ کروں تو یوزر میں میں نے کلک کیا اس کی ڈیٹیلز میں گئے ایڈیٹ پروفائل کیا اور اس کے بعد یہاں آپشن آتا ہے پاسفورڈ جینج کرنے کا تو اس پر پینسل پر لکھ کر کے میں پاسفورڈ نیا رکھ سکتا ہوں کوئی بھی جو بھی پاسفورڈ میں رکھوں گا اس کا کوئی بھی لیٹر ایک کیپٹل ہونا چاہیے اس میں کوئی ڈیجٹ اور ایک سپیشل کریٹر ضرور ہونا چاہیے یہ اگر میں لکھنے کے بعد کوئی پاسفورڈ لکھنے کے بعد میں انٹر کروں گا پاسفورڈ چینج دے گا اور اگر میں فورس پاسفورڈ چینج پر کلک کر دوں گا تو فورس پاسفورڈ چینج کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یوزر فرس ٹائم لوگ ان کرے گا تو اس کے پاس اپشن آئے گا کہ وہ ایک نیا پاسفورڈ رکھے تاکہ جو پاسفورڈ آپ نے رکھا ہے وہ اس کو کوئی چینج کر لے اور وہ اس کے پاس سکیور ہو تو یہ طریقہ ہوتا ہے پاسفورڈ چینج کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیوز یوزر ایڈ کریں جو بھی سسٹم میں موجود نہیں ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے سب سے پہلے ایڈا نیوزر میں اور ایڈا نیوزر میں جانے کے بعد آپ نے اس یوزر کا کوئی نام یا اس کا جی آر نمبر جو بھی یہ رکھنا ہے فار ایزمپل اگر مجھے کوئی یوزر ایڈ کرنا ہے تو ففٹی فور فار ایزمپل جی آر نمبر یا یوزر نیم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ففٹی فور رکھ دیا اور یہ جس کو روی ہونا چاہیے کہ اس نام پہ کوئی اور یوزر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر پاسفورڈ میں رکھ دیا فار ایزمپل میں ایف ایس ایس ڈاٹ اون دو تری فور یہ میں نے پاسفورڈ رکھ دیا انٹر کر دوں گا بچے کا نام رکھ دیا محمد جواد ایمیل ایٹرز آپ ڈمی ڈال سکتے ہیں انسان وان ڈو تری فور پائیو ایٹ ایمیل ڈاٹ کام اور اس کے بعد آپ اس کو کرییٹ یوزر کر دیں گے تو اسینا سے اب یہ یوزر کریٹ ہو گیا اب اس یوزر کو ہمیں ڈیفرنٹ کورسز میں ایڈ کرانا ہے اچھا یہ آرڈی ریسٹرٹ ہے تو اس میں ہمیں ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں ستا کسی اور یوزر کے لیے ہی ایمیل ہو تو اب یہ ایکسپٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ یوزر کریٹ ہو گیا اب ہمیں اسی یوزر کو جس کا نمبر ففٹی فور اس کو ڈیفرنٹ کورسز میں ایڈ کرنا ہے تو ایک کسی ہم کورسز میں کو آئیٹ کرنا دیکھتے ہیں ہم کورسز میں جائیں گے اب یہ بچہ کلاس سری کا ہے تو ہم مینج کورسز میں جا کے کلاس سری کو چوز کریں گے پرائیمٹی کیٹیگری میں جا کے ہم جو ہے سبجیک وائز جا سکتے ہیں مثلا انگلیش میں جائے پھر سارے انگلیش جا گئی کلاس سری کا بچہ تھا کلاس سری کو نے سلیک کیا انگلیش اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیسے جائیں گے یہاں ان�یلل یوزر کو آپشن آ رہا ہوگا ان اٹھر میں جا کے ہم نے یا پر انرول کرنا ہی تو ان لوگ یوزر بے کلک کریں گے اور اس کے بعد جو بچہ بھی ہم نے آئیٹ کیا ہے اس کو سرچ کریں گے اس میں یہ اے دے ہوگیا یہ ہو گیا ہے جووال تو اس یہ بچہ بھی ہم نے آئٹ کیا تھا ہم انڈرول کر دیں ا животiry کچھ سے بچہ بھی اس کورس میں آڈ ہو گیا جب یہ بچہ لاؤگنگ کرے گا تو اس کو MyCourses میں یہ کورس نظر آئے گا Thank you very much